جنہوں نے امام حسین کو خواب میں دیکھا ہے نا اللہ 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 ان سے بھی بات ہوئی یہی نواب وحید الزمان کہتا ہے دو شہزادے آئے سامنے میں نے کہا شہزادو اتنے حسین اور اتنے پیارو اور گھوڑوں پر سوار شہزادو آپ کون ہیں فرمایا تو ہم سے پیار کرتا ہے اس لئے اپنی زیارت کرانے آئے ہیں شہ ولی اللہ نے دنیا کی نایاب کتاب حجت اللہ البالگا جب لکھی تو علم کی دنیا میں تھر تھلی آگئی کسی نے پوچھا یہ کتاب کیسے لکھی کہتے ہیں اللہ سے دعا کی تھی کہ ایسی کتاب لکھا دے جو اسلام کی فاضح فرمائے کہتے ہیں رات کو سویا حضرت امام حسین آئے آپ نے ایک کلم مجھے پکڑایا فرمایا لکھ ولی اللہ اللہ کا دین لکھ کہتے ہیں تب یہ لکھیر شاہ کار سامنے آیا حضرت قادی سلمان منصور پوری جس نے عشق محمد میں ڈوب کر ایک ایک لفظ تحجد کے وقت باوضو ہو کر رحمت اللہ العالمین جیسی اہل حدیثوں کی طرف سے سیرت کی پہلی اردو کی کتاب لکھی تو کہتے ہیں میں سو رہا تھا تو دیکھا دو خوبصورت شہزادے ایک خوبصورت سنہرہ پانی میری طرف اچھال رہے ہیں میں نے کہا حضور آپ کون یہ شوخی کیسی اردو زبان میں شوخی کہتے ہیں اداوں کو ہم تو شوخی کہتے ہیں نا تکبر کو فرمایا حضور یہ شوخی کیسی فرمایا میں حسن ہوں یہ حسین ہے تو کہہ دے تو کہہ دے کشینگوئی کر دے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے میں حضرت عیسیٰ ہوں حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ حج کرنے کے لئے جائیں گے اگر یہ عیسیٰ ہے تو حج کرے گا یہ حج نہیں کرے گا یہ قذاب ہے جھوٹا نبی بند کر رہا ہے حج نہیں ہوگا انہوں نے دعویٰ کر دیا مرزا بغیر حج کے مر گیا نامے کے دین کی حفاظت ادھر نہیں ادھر بھی ہوئی جا رہی ہے چودہ صدیوں کے بعد نہیں ہو رہی ہے اور دیکھیں تمہارے اہل حدیثوں میں خواب ہیں ہم نے نہیں دیکھیں یہاں وہاں بھی جھوٹے ہیں کتاب پر دکھانے کے لئے جڑی ہم نے سب سے پہلے یہ کام کیا سنیوں نے نہیں کیا سنیوں نے نہیں کیا اور سب سے پہلے جس نے مرزا غلام احمد قادیانیت پر بقاعدہ فتوہ در آیا نا کہ یہ کافر ہے ابھی مرزا نے نبو وضی دعویٰ کیا تھا اس نے سمجھ لیا کہ یہ نبی بند ہے اس کا نام والوی محمد حسین بٹالوی اہل احدیث وہبی ہے آجو تریق پھول لو پھٹو پھول لو کے بچوں لیرہ نہیں دیکھ کرنا دیندہ میں سمجھ گئے اللہ پاک آپ کو وہاں لے جائے جہاں آپ کے سلف موجود تھے حسین کے پیرو کران میں لے جائے کل پرسو دو دن چھوڑے رافضیوں کو اور چھوڑے ان سنیوں کو جو کھاتے پیتے ہیں دو دن روزہ رکھیں روزہ نومی کا بھی لازمی رکھیں کب مر نہیں چلے آپ اگر میں رکھ سکتا ہوں تو آپ نہیں رکھ سکتے مجھے ڈاکٹر کہتا ہے آپ نے بچنا نہیں میں کہتا ہے روزہ ترہ کھلے جائے بچنا نہیں اللہ کے بندے دو روزے اور اشورہ کے دن سارا دن کوئی ذکر نہیں فقط اللہم سلی علی محمد وعلا آلی محمد درود اتنا پڑ پڑ کے پڑ پڑ کے پڑ پڑ کے پڑ پڑ کے تھک جائے پھر درود پھر درود پھر درود پھر درود درود ہر شیعہ کی کسرت کے بارے میں حکم ہے نہ مانگو الحاق و متاکاسر دولت کی کسرت نہ مانگو حسن کی نہ مانگو اللہ کی رحمت مانگو لیکن کیا کہا نبی نے فقصنو اللہیہ السلات مجھ پر درود کی کسرت کرو کسرت کرو یہ امام حسین سے یہاں پیار ہے کسی کے جلسے جلوسوں میں نہ جاؤ کچھ بانٹنے لینے دینے کی کوئی ضرورت نہیں کچھ نہ بانٹو کچھ نہ لو اور اپنے اندر وہ حریت جگہ اپنی اولادوں کو یہ آپ نے اس طرح سے منانا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اماموں کے قدمین شریفین پر جانے کی توفیق اطاف فرمائے اور دنیا میں بھی حضرات امامین کی زیارت نصیب فرمائے اگر امام حسین کی زیارت ہو گئی تو قبلہ کیا ہوگا اس کو رسول اللہ کی بھی ہو گئی ابراہیم علیہ السلام کی بھی ہو گئی ایک وقت میں تین تین زیارتیں کر جاؤ گا اللہ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا تو بڑا مشکل تیرے نبی کو کیسے دیکھیں یہ تو آنکھیں بڑی گندی حضرت امام حسین کی قرادے تیسرے درجے میں ہم ان کو ہی دیکھ لیں تو اللہ ہماری آنکھوں میں حسین ابن علی کی تھندگ پہنچائے سبحان اللہ ظالم نے کس طرح کٹا ہوگا کس طرح نیزے پہ چڑھا لیا ہوگا جرت کیسے ہوئی کہتے ہیں جو لے کر گیا نا سر اس نے رات کو سر رکھ دیا خول لی رات کو سر مبارک رکھ دیا سہن کے اندر کہ صبح بادشاہ کے پاس جا کے انام لوں گا بیوی رات کے پچھلے پہر اٹھی سر کے اوپر نور چمک رہا ہے سر مبارک اوپر عورت نے کہا ظالم کس کا سر کٹا ہوا ہے میں نے رات اس کے اوپر ایک نور چمکتا ہوا دیکھ روشنی چل رہی تھی سپوٹ لائٹ نیچے سر پڑا ہے اللہ چمکا رہا ہے اس بیوی نے ارادہ کر لیا اس کو نمی نے سڑا جب آیا نا مختار کا دور یہ چھپ کے کہاں باگ گیا ککڑیوں کے ٹوکرے کے نیچے جب سر کٹنے ہوتے ہیں اور تو باہر جب سر اپنے کٹوانے ہوتے ہیں تو مرگیوں کے ٹوکرے کے نیچے چھپ گیا کہتا بیوی کو تمہیں قسم ہے میں تمہیں طلاق دے دوں گا اگر تم نے ان کو پتا ہے وہ اندر آگئے وہ کہاں ہے تیرا شہر وہ بھی بڑی پکیو سیننم تھی اس نے کہا مجھے نہیں پتا مجھے نہیں پتا حضور کہاں ہے انہوں نے کہا بس ٹوکرہ اٹھایا کٹ کے سر لے گئے وہاں اس نے کہا مجھے نہیں پتا سمجھے سرِ حسین پتا کرنا ہے آپ کو کوئی بندہ پوچھے نا کہ امام حسین انہوں نے کہا یار امام حسین کا جو سر کٹا ہے بخاری شریف میں آیا ہے وہ سر کس کے پاس ہے سلاو دین یوسیف کے گھر ہے سعودیہ والوں نے چھپایا ہوا ہے کہاں ہے وہ سر سر لا کے دو ہمیں امام حسین کا وہ کہاں ہے جو بوسا گاہ نبوت تھا حضور اس طرح چومتے تھے جس طرح حجر اسود کو چومتے ہیں جمع گئے